ادھر بیہار میں جی ڈیو اور آر جی ڈی کی ملی جلی سرکار نے بیہار کے جاتی جنگرنا کے آکڑے جاری کی ہے موٹا آکڑا یہ ہے کہ بیہار میں 82% ہندو ہے 17% مسلم اور ایک پرسن میں باقی دھرم ہے جاتی کا جنگرنا کے آکڑے جاری کرتے ہیں نتیشن ٹیم میں خوڑ مچ گئی ہے کریڈٹ لینے کی نتیش کمار سامنے آئے ہیں اسے بڑا کام بتا اور کہا کہ آکڑے آ گئے ہیں اب ہر جاتی سے نیائے ہوگا وپکش اسے حق کی راجنیتی کی پہل بتا رہا ہے بی جے پی نے اسے باٹو اور راج کرو کی سیاست کرا دیا بیہار کی سیاستی چنگاری یو پی میں آگ لگا رہی ہے سنت رویداس نے کہا تھا جنم جات مت پوچھئے کا جات اروپاد رہیداس پوت سب پربھو کے کوئی نہیں جات پجا یعنی کسی کی جاتی نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ سنسار میں سب ایشور کی سنتان ہیں کوئی جاتی چھوٹی یا بڑی نہیں ہے لیکن راجنیتی اپنی سوویدھا سے چلتی ہے بیہار میں نتیش کمار اور لالو یادو کی ملی جولی سرکار نے آج بیہار کی جاتی جنگڑنا کے آنکڑے جاری کر دی ہے موٹا آنکڑا یہ ہے کہ بیہار میں 82 فیصدی ہندو ہیں 70 فیصدی مسلمان ہیں اور ایک پرسنٹ باقی دھرم کے لوگ ہیں لیکن جاتی جنگڑنا یہ بتانے کے لیے تھی کہ لوگ کتنی جاتیوں میں بٹے ہیں کس جاتی کی کتنی تعداد یا طاقت ہے اس حساب سے OBC یعنی پچھڑے اور عتی پچھڑوں کی تعداد سب سے زیاد ہے یعنی 63 فیصدی ہے ایک سالیڈ ووٹ بینک جس پر آج کل سب کا فوکس ہے آنکڑے جاری کرنے کے بعد نتیش کمار سامنے آئے اسے بڑا کام بتایا اور کہا کہ آنکڑے آ گئے ہیں اب ہر جاتی سے نیائے ہوگا آنکڑے بیہار میں جاری ہوئے لیکن اس کا سب سے بڑا اثر اتنے کو مل رہا ہے یوپی میں سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے دوہزار چوبیس میں لوگ سبا کے چناؤں ہیں لہٰذا یوپی میں بھی سیاسی دلوں نے جاتی کی سیاست کو دھار دینی شروع کر دی ہے سپا پرموخ اکھلے شیادب نے سوشل سائٹ ایکس پر لکھا جاتی آدھاریت جنگڑنا ساماجک نیائے کا گڑتی آدھار ہے بھاجپا سرکار راجنیتی چھوڑے اور دیشویاپی جاتی کا جنگڑنا کروا ہے جب لوگوں کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ گنتی میں کتنے ہیں تب ان کے بیچ ایک آتما وشواس بھی جاگتا ہے اور ساماجک نائنصافی کے خلاف ایک ساماجک چیتنا بھی اس سے سماج برابری کے مارگ پر چلتا ہے اور سمیہ کت روپ سے دیش کا وکاس ہوتا ہے جاتی کا جنگڑنا دیش کی ترقی کا راستہ ہے اب یہ نشت ہو گیا ہے کہ پی ڈی اے ہی بھاوشی کی راجنیتی کی دشا تے کرے گا وہیں کانگریسی نیتا راحل گاندی نے بھی بیہار کی جاتی کا جنگڑنا کے بہاں نے اپنی پرانی مانگ کو دھورا دیا اور جاتی کی سیاست کے ہمائیتی بنتے نظر آئے راحل گاندی نے سوشل سائٹ ایکس پر لکھا بیہار کی جاتی کا جنگڑنا سے پتا چلا ہے کہ وہاں OBC پلس SC پلس ST 84 فیصد ہی ہے کیندر سرکار کے 90 سچیووں میں صرف تین OBC ہیں جو بھارت کا ماتر 5 فیصدی بجٹ سمال پہ ہیں اس لیے بھارت کے جاتیگت آنکڑے جاننا ضروری ہے جتنی آبادی اتنا حق یہ ہمارا پرانہ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف وپکشی اس مدھے کو دھار دینے میں جھٹا ہے چنانوی موسم میں جاتی کی سیاست کرنے والا ہر نیتا اپنا داؤ آزما لینا چاہتا ہے NDA کی سایوگی انوپریہ پٹیل نے بھی جاتی جنگڑنا کی مانگ کو جائز ٹھہرا دیا ہے حالانکہ پیا موڈی نے جاتی جنگڑنا کو لے کر وپکش پر نشانہ سادھا کہا وہ پہلے بھی سماج کو باٹھتے تھے اور آج ایک بار پھر دیش کو جاتیوں میں باٹھ کر ویبھاجن کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ تب بھی گریبوں کی بھاونہوں سے کھیلتے تھے آج بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں وہ تب بھی جات پات کے نام پر سماج کو باٹھتے تھے آج بھی وہی پاپ کر رہے ہیں وہ تب بھی آکن سے پرسٹاچار میں دوبے رہتے تھے اور آج تو وہ ایک تھے بڑھ کر ایک گوھر پرسٹاچاری ہو گئے ہیں تو کیا جاتی جنگڑنا کے پیچھے یہی راجنیتی ہے جیسا کہ موڈی کا آروپ ہے کہ ہندووں کو جاتیوں میں باٹھو گے اور راج کرو بیرا ریپورٹ زیمین